اور لیں گے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم علیکم ظاہر بورا یہ سمنہ بات ہے جی ظاہر صاحب تھوڑا ہونچا بولیے ظاہر بورا سمنہ بات ہے جی فرمائیے بھائی ظاہر صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ہمارے در پاکستان میں جو کمیٹی بیٹی یا چاند دیکھنے کے لیے ہاں ہاں اس کی یہاں پہ کیا احبیت ہے پہلی تو یہ بات ہے دوسری بات یہ میں نے پوچھنے کے اگر آپ کو چاند نظر نہیں آتا ہاں لیکن یہ جو کمیٹی ہے یہ اعلان کرتی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے ہاں لیکن جو مولانا صاحب کہتے ہیں وہ مجھے چاند نظر نہیں آ لیا ہاں میں روزیں نہیں رکھوں گا یا عید نہیں کراؤں گا تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے پہلے میرے بھائی اگر ہر شخص یہ مطالبہ کرے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا بات بوڑے ہیں یا ان کی نظر کمزور ہے انہیں نظر ہی نہیں آتا پانچ چھے جن کے بعد شاید نظر آئے نہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دو سال پہلے عید بھی نہیں کروائی تھی انہوں نے کہا مجھے چاند نظر نہیں ہے لیکن حضا عید نہیں ہوگی آپ بات مکمل ہونے دیں شایدہ آپ کی بات آئے گی درمیان بات سن لی ہے اس پر ہم بول رہے ہیں آپ پھر سارے لوگ سبر نہیں کرتے آپ کی بات سن لی کہ اگر ہر شخص یہ زد کرے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھوں گا تو یہ ہواٹا پھر معاملہ یہ نہیں ہوگا جب کسی مسلمان نے کسی علاقے میں دیکھ لی ہے اور دو آدمی نے عید جواری اس کی جوائی دی اور یہ رمضان کی تو ایک کی کافی ہے ایک نے بھی کہا میں نے دیکھ لیا اور وہ بندہ اچھا اور موت بڑا ہے بددو یہ کہا تھا جنگر سہرہ بھی اس نے کہا یار ظلمہ میں نے اسے چاند دیکھا اسی وقت حکم دے دیا کہ روزے رکھو اس لیے یہ کوئی زد نہ کرے کہ میں ہی دیکھوں گا میں ہی دیکھوں گا قابل اعتماد طریقہ سے اگر اطلاع مل جائے لوگوں نے دیکھا باقی یہ جو نا اختلاف مطالعہ ایک حقیقت ہے کہ ملک جدھے جدھے ہیں کئی چاند نکلتا ہے کئی نہیں نکلتا ہم بے شک دور بینے دیکھے بیٹے نظر نہیں آسکتا یہاں تلو ہی نہیں ہوا تو ایک ملک کا دیکھا ہوا دوسرے ملک پر لا گوری ہونا تھا یہ جو فقہ حرصی کے مطابق کہتے ہیں نا کہ مشرق میں بھی دیکھ لیں تو مغرب میں یہ تو اندھیر مت جائے گا ایک دن کا پورے کا فرق ہوتا تو ایسا نہیں ہونا تھا بس ایک علاقہ جس کا مطلع ہے کہنا کہ اگر چاند نکلا ہو اس علاقے میں سب لوگوں کو نظر آئے گا وہ پٹی جو ہے نا اس کا دیکھا ہوا مہت بڑا ہے یہ حیردان مولانا نقشے کے اندر ملکوں کو بنا دیا یہ بل بل حیردان جانتے ہیں کہ یہاں تک نظر آ سکتا دوسری اگر چڑھا بھی ہونا نہیں نظر آ سکتا وہاں کا دیکھانی ماننا چاہیے جس کا مطلع ایک ہے نا کہ چاند نکلے تو یہ اس علاقے کے سارے لوگوں کو نظر آئے گا دیکھا بے شک پھر تھوڑوں نہیں اس کو کہتے ہیں اختلاف مطالع کہ جن کے مطلع ہی علاقہ گیاں تو وہ نا ایک دوسرے کے علاقے کی خبریں سنیں کئی سعودیہ کی خبروں پر پریشان ہوتے ہیں نہیں وہاں کی رویت ان کے لئے رہنے سے شام سے آدمی آیا اس نے حضرت ابن عباد رہنے سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حضرت ابن عباد رہنے میں روزہ رکھا ہم انہوں نے کہا ہم نہیں ماندے ہم نے اس میں دیکھا مجھنا میں اس لئے یا تیس روزے پورے کریں گے یا جان دیکھیں انہوں نے کہا یہ کیوں کہا حضور نے ایسا ہی ہمیں کہا کہ ہر علاقے کے لوگ اپنی رویت کا اعتبار کریں نہیں مولانا بات چھوٹی چھوٹی ممالک ہے کہ اگر سعودیہ میں عید ہو جاتی ہے ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پر اگلے دن عید ہو نہیں یہ سہر بھائی کئی مرتبہ ایسا واقعتاً ہوا کہ وہاں سعودیہ میں عید ہو گئی دو دن کا فرقی پڑ گیا ہمارے ہاں دو دن بعد عید ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہاں وہاں کی رویت کے پابانہ نہیں ہیں یہاں دیکھیں گے کہ چاند کب نظر آتا اس کے مطابق ہی ہوگا اگر آج نظر آج آئے گا تو کال عید ہوگی ورنہ پرس انشاءاللہ ہوگی سعودیہ کی طرف نہیں دیکھنا ساگی عام طور پر مولانا یہ ہمارے لوگوں کو یہ ایک معاملہ ہے کہ جب وہاں پہ عید ہوگی تو یہ انڈرسٹورٹ کر لیتے ہیں کہ عید ہوگی نہیں یہ اپنی طرف سے گھر لیتے ہیں بات کبھی ایک دن کا فرق پڑتا کبھی دو دن کا فرق پڑتا رمضان کے روزوں کی ابتداء میں تو مولانا ہم نے دو دو دن کا فرق ڈالا ہے لیکن عید میں میرا خیال ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم نے دو دن کا فرق کبھی نہیں ڈالا ہے اور عید میں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ہمارے اور ان کے ہاں ایک ہی دن عید ہوئی ہاں ایسا بھی کر لیتے ہیں لیکن دو دن کا فرق عید میں ہم نے نہیں ڈالا ہے یہ تو لوگ پھر بے سبرے ہوتے ہیں کہ جلدی سے روزے گلے سے اتریں یہ نہیں ہونا چاہیے حسرے سے کاملے تیس بھی ہو جائیں گے تو اللہ کی مہربانی ہے بہت اچھی بات کون جانتا ہے اندہ یہ برکت در نصیب ہوں گے یا نہیں مولانا دوسری بات یہ تھی کہ جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو کتنے مولانا کتنی گواہیاں جو ہیں وہ کم از کم کافی ہیں کہ جی اتنے بندوں نے چاند دیکھ لیا تو وہ وہاں پہ مہینہ تینج ہو گیا اصل بات تو سہل یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہونا بادل نہ ہو پھر تو ایک بہت بڑی تعداد کا دیکھنا جو ہے ضروری ہے پھر ایک از آدمی کہنا مجھے نظر آ گیا تو اس نے کوئی دور بھی نگا رکھی ہے تیر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کی نگاہ ٹھیک ہے ہاں اگر گرد و غبار اور صورت میں تھوڑے لوگوں کو بھی نظر آیا تو دو موطبر آدمی کم از کم جو ہے نا یہ عید القطر کے لیے ان کی دوائی ضروری ہے رمضان کے لیے ایک دوائی کافی ہے روزہ شروع کرنے کے لیے مگر عید کرنے کے لیے نا دو موطبر آدمی جو ان کی اشاعت ہونے کے لیے مطلع صاف ہو تو پھر تو بہت بڑی تعداد کا دیکھنا ضروری ہے مولو نے ایک بات جو اس سے زیادہ شاید ضروری تھی کہ میں نے صبح ٹی وی پہ سنایا کہ جو عید کے اجتماعات ہو رہے ہیں وہ اوپن سپیس میں نہیں ہوں گے اب آپ نے جو اعلان کیا ہے نمازی عید کے لیے وہ اوپن سپیس میں کیا ہے تو اس لیے ہمارے کوئی کمپلیکیشن نہیں پیدا ہونے کا چانس بس وہ شاکر صاحب اور سارے جو ہیں نا کونسلر وہ کر رہے ہیں بات تو مسجد میں ہوئی تھی سب نے کہا نہیں ہم کھڑی جگہ عید پڑیں گے میں نے تو بات بتا دی تھی انتظامیہ کے لوگ یہ کہتے ہیں دونوں نے کہا نہیں ہم وہیں کھڑے میدان میں پڑیں تو پتا چل جائے گا کیا بات ہوتا ہے بہت شکریہ مولانا جی جزاکو مولانا مولانا بعض اوقات سعودی ریبیہ میں تیس روزے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں چاند دیکھنے کے بعد صحیح طریقے سے بھی انتیس روزے ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ حوالے سے فرما رہے تھے ہاں میں نے کہا نا اسلام علیکم السلام علیکم سر سہیلی بات کر رہا ہوں جی فرمایے بھائی جو درمیان میں مائنس ہو گئی کہ چاند دیکھنے کا جو ٹائم جو ہے وہ کس انٹرول میں ہے یعنی اس کا دورانیا کیا ہے کہاں سے کہاں تک ہم چاند دیکھ سکتے ہیں چاند آئے گئی پہلے آدھے پون گھنٹے میں ندرباد میں تو دیکھنا بھی چاہیں تو ندر نہیں آئے گئے ملو وہی پوچھ رہا ہوں کہ کمر جو منمم ٹائم ہے جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ جی اس ٹائم سے ہم شروع کریں بس تو ہر شام ہوتے ہی جب سوری غروب ہوگا تھوڑی جہر تک روشنی رہتی ہے نا مغرب پھر سرخی سی اس کے بعد ہر ساتھ ہو جاتا آسمان گئی چالیس پنٹ چالیس منٹ میں نظر آ جائے گا اگر آنا ہوگا اس کے بعد تو وہ غروب ہو جاتا جی جی انتیس کا جو یعنی مغرب کی نماز کے آدھا گھنٹہ بعد تک زیادہ زیادہ کیسے ہاں 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 دیکھنے کوش کریں گی کوش ہوگی آگا تو یہ چاند کی بات اور یہ جک شام گیا وہ حضرت ابن عباس کا غلام تو وہاں سے آیا تو ابن عباس نے پوچھا کہ تم نے کس دن چاند دیکھا تھا اس نے کہا اس دن دیکھا تھا حضرت معاویہ میں نے نیمی دیکھا ہم نے فلان دن سے روزیں شروع کی ہیں آپ نے ہم نے اس کے کہ بعد دن شروع کی ہیں تو وہ کہنے لگا تم اعتبار نہیں ہم پر کرتے ابن عباس نے کہا نہیں اللہ کے رسول نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا کہ ہم شام کی دیکھنے کو مانتے دیں ہم نے جس دن دیکھا تھا روزیں شروع کی ہیں یا انہوں تیس کو چاند نظر آئے گا یا تیس روزیں پورے گا تو یہ سیلہ سازہ کانونٹرائز پر دنیا رہتی تی وی بند کر دی جاتے کہ لوگ اپنے علاقے میں دیکھیں جس میں دیکھیں شروع کر بات آرام رہتا یہ کئی قیدیں جو نہ بدکیسوں چیزیں نہ ہوتی مولانا تھوڑا سا آپ کا جواب مزید وضاحت طلب ہے میں نے یہ ارز کیا کہ بعض اوقات کسی ملک کے اندر تیس روزیں ہوتے ہیں اور کسی ملک کے اندر انتیس ہوتے ہیں یعنی وہ تو اپنے اپنے حساب سے روزہ شروع کریں گے اور عید پڑیں گے یہ تو بات تو تیہ ہوگی لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رویت حلال کے صحیح دیکھنے کے این مطابق بھی کسی ملک کے اندر تیس روزیں ہوئے اور کسی کے اندر انتیس ہوئے اس کا کوئی حرم اگر وہاں ایسا ہی ہوا نا ساچمہ چاند اسی طرح نظر آ تو ٹھیک انتیس ہی کریں یہ تیس کریں وہ پابند نہیں کہ دوسروں کے دیکھنے کے مطابق تیس پورے کرتے ہیں رمضان شریف کا چاند دو انتیس کے ہو سکتے ہیں کہ تین بھی ہو سکتے ہیں رمضان کا چاند تو ایک ہی ہوگا نا کمری مہینے کے مسلسل چاند تین ہو سکتے ہیں انتیس کے یعنی اسلامی مہینے کے کبھی مہینے انتیس کے لگاتار یہ پوچھ رہے ہیں نا آپ تین ہو سکتے ہیں جی نہ ہو سکتے ایسا وقوع میں آیار عرب سے پیش گویاں کرتے رہنے یہ غلطی ثابت ہوتی یہ کبھی تیس کے بھی ہو جاتے ہیں لگاتار کبھی انتیس کے ہوتے ہیں اسی لئے رویت پر آپ نے اس کا مدار رکھا دیکھ کر روزے رکھو اور دیکھ کر عید کرو یہ عرب ممالک میں ایک بڑی گمرائی پھیل گئی کہ انہوں نے انگریزی طریقے سے کمری مہینے ان کو بس طرح بنا لیا کہ ایک تیس کا اگلا انتیس کا پھر آدھے تیس کے ہیں آدھے انتیس اور اس گربر کی ویسے کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان کے موں پر جوت پڑا ٹھائیس کو چاند لگر آ گیا پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اچھا ہے کہ روز آباد میں شرمندے ہوتے بلکل بیدین ہیں لوگ جو اللہ رسول کا حکم ہے کہ رویت سے تم شروع کرو روزے رکھنا رویت سہید کرو اس پر ہی دارومدہ رکھا دی لوگ کھڑی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے شوق تھا کمیٹیاں بن گئی ٹی وی کی خبر پر لوگ انہیں انحصار کر لیا چھوڑی دیا وہ نیک کام کہ انچی عمارتوں پر لوگ چڑھتے سے کھڑے میدانوں میں جا کر دیکھ سے شوق ہوتا تھا کہ رمضان کا چاند دیکھیں تو چاند کا کسی انہوں نے ختم کر بس آ جائے گی اچلا اچلا کبھی آدھی رات کو آتی ہے کبھی روزے رکھے کھلوا جاتے ہیں کبھی بات نے پتا چلتا کہ حکومت نے زبردستی اعلان کروایا تھا اللہ ہی وارث این لوگ چاند دیکھ کر کرنا تھی چاند جو اینہ لگاتار ہو سکتا ہے بھائی انتیس کا بھی اور تیس کا سب ایک اور سوال ہے میرا جی فرمائیے کہ کیا چاند دیکھنے کے لیے ہم زمین کی سطح سے دو چاہ دا دا سمیل اوپر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا جو اپنا افق ہے نا جب سیدھا صاف آسمان وہاں دیکھتے ہیں کنارہ وہاں دیکھنا چاہیے اپنی زمین پر کھڑے ہو کر اس کو کہتے ہیں مطلب اس طرح تو ہم اوپر چلتے جائیں گے تو چاند کہیں نا کہ یہ نظر آئی جائے گا مغرب کی طرف تو یہ غرط ہوگی بات ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ زمین پر ہی رہے ہیں جب نظر آ جائے گا نا زمین پر رکھتے ہوئے اس لئے اختلاف مطالعہ تو آپ ایک جگرافی آئی ہے کہ وہ زمانہ کیا جب کہتے تھے اگر مغرب میں چاند نظر آئے مشرق کے لوگ بھی اتنی بڑی زمین مطالعہ ہے جب وہاں چاند آپ کو نظر آ جائے تو آپ ہی کریں اور مصنوعی وحدت کی ضرورت نہیں کچھ لوگ یہ قدر نہیں سارے ایک دن کریں تو پھر ایسا بینطلام کہیں کہ ساری دنیا ایک ہی وقت بجر پڑے ایک ہی وقت زور پڑے کیا تماشا ہے ہمارے ہاتھ دن ڈڑ جائے گا بھی سعودیہ میں فجر کا وقت ہی ہوگا کیسے وہ ہمارے ساتھ زور پڑے گی اللہ کے بندوں جو اللہ تعالیٰ نے نظام برایا اس کے مطابق کام تلنے دو کوئی یہ مصنوعی وحدت کی ضرورت نہیں وحدت دلوں میں ہونی چاہیے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو جسد وحد کے آزاز ہم نے ایک ہمارے کینٹے ہم نے ایک ہو جائیں مل جائیں اس کی کوئی فکر نہیں کرتا یہ جالی جو ہے نا وحدت کے ہی دکٹھی ہو یہ ہو اس کے لئے سوچ ترہے شیخ یہ سطح زمین کے حوالے سے تھوڑا سے ایک سوال ہے یہ بائیس میں منزل پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں یہ بھی سطح زمین کے اندر ہی شمار ہوگا یہ تو سطح زمین یہ کوئی گیا نہیں یہ بات تو زمین میں ہے نا اوپر اوٹھ ڈانا خدا میں یہ نہیں جزاکو جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ ایوری میر باری شکریہ جزاکو یا اللہ فضل پر جی مولانا